بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک میں نے آدھا چمچ استعمال کیا ہے آپ حسب زائقہ استعمال کریں تھوڑی سی دو چھٹکی کے قریب اس کے اندر جا رہی ہے اجوائن اب میں نے اس کے اندر جو چیز شامل کی ہے وہ ہے پانی لیکن یہ پانی سادھا نہیں ہے یہ نیم گرم پانی ہے نیم گرم پانی سے یہ ہوگا کہ جو آپ اس کی ڈو بنا رہے ہیں جو آپ اس کا آٹا لگا رہے ہیں وہ بہت زیادہ سمود ہو جائے گا لیکن یہ جو آج کا آٹا ہم نے لگانا ہے یہ بہت زیادہ ہم نے ملائم نہیں کرنا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے آٹا گون رہی ہوں دردرا سا اس کا جو ٹیکسچر ہے ایسا ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے لیے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے ایک بار میں سارا پانی نہیں شامل کر دینا یہاں دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر میں نے اور شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کا پھر سے ایک دفعہ آٹا لگا رہتے ہیں تو بس اسی طرح گھوماتے پھراتے دیکھیں مارا آٹا بالکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں کیسا دردرا سا اور کھلا کھلا سا آٹا ہے اس کو ہم نے بالکل بھی اس کو ہم نے ملائم نہیں کرنا ایسے ہی رکھنا ہے اسی طرح ہی سامنسا بنائے جاتا ہے اور جو آج کا جو ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کا سنیک وہ بھی اسی طرح ہی بنے گا اس کو ہم نے دیکھیں تھوڑا تھوڑا نیز کی مدد سے گونڈا ہے کیونکہ گونڈنا لازمی ہے گونڈے بغیر اس کا پیڑا نہیں بنے گا اس کو ریسٹ دیتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اتنی دیر میں ہم نے بوائل کی ہوئے علو رکھے ہوئے جو کہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے میش کر لینا ہے سارے علووں کو علو ہم نے دیکھیں یہاں اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں تو چلے اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اب ہمارے ڈرائے سپائسز سب سے پہلی چیز جو جائے گی وہ ہے نمک آدھا چمچ کالی میرچ پاؤڈر آدھا چمچ لال میرچ پاؤڈر ایک چمچ بھار کے حلدی پاؤڈر صرف ایک چھٹکی جو کہ کلر کو اچھا کرے گی یہاں دیکھیں میرچ پاس تھوڑا سا سوکھا دھنیا ہے تقریباً آدھا چمچ وہ شامل کر دیا اور آدھا اس کے اندر ہم نے لیمن شامل کر دیا لیمن جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو مت یوز کریں اب اس کے اوپر ہم نے ہرا ہرا سا پیارا پیارا سا دھنیا یعنی کہ اس کے اوپر میں نے جو چیز چامل کی ہے وہ ہے ہرے والا لیسن آج کل ہرے والا لیسن بہت آ رہا ہے تو اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی لگتی ہے امیزہ ہمارا بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کی بائنڈنگ کرنے کے لیے سب سے جو اینڈ پہ میں نے چیز استعمال کی ہے وہ ہے کون فلور کون فلور میں نے شامل کیا ہے دو کھانے کے چمچ اب اس سارے ہم میزے کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے تاکہ کون فلور اچھی طرح سے اس کے اندر میکس ہو جائے لیں جی بیس سے پتیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا بھی بلکل تیار ہے تو چلیں جب ہم اپلا اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ کرتے ہیں تو اڑا سا ہم نے آٹا ڈسٹ کیا آٹا ہمارا پہلے بیڑے کی شکل میں تھا بس اس کو ہم نے بہت زیادہ اور چھیڑا نہیں ہے بس ہاتھ کے مدد سے ہلکا ہلکا ہم نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا کرتے جانا ہے اینڈ پہ اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے ہم نے رولنگ بھی نہیں مدد سے اس کو رول کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کے دو سے تین پیڑے کر سکتے ہیں اور اپنے حساب کے مدد سے اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی باری میں اس کا بہت بڑا سارا ایک روٹی بنا لینی ہے جتنی اس کو میں نے باریک روٹی بنانی ہے اتنا ہی زیادہ زبردستی ہے آج کا ہمارا جو سنیک ہے سموسہ ہے وہ بنیں گا فل بڑے سائز کی روٹی یہ دیکھیں میں نے کرلی ہوئی ہے بہت زیادہ بڑی کرلی ہے میں نے جتنی ہو سکے یعنی کہ ایک باریک سی روٹی اس کی ہم نے بنا لینی ہے اب جی آگئی باریک آمیزے کی اب اس کے اوپر ہم نے سارے کا سارا جو آمیزہ بنایا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور ایک گلاس کی مدد سے سارے کو ہلکا ہلکا کر کے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو پریس کر دینا ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو اب اس کے ساتھ اس کو پریس کر سکتے ہیں پریس کر لیا ہوا ہے ہم نے اچھی طرح سے اب اس کو ہم نے ایک پیزا کٹر جو ہوتا ہے ہمارے پاس آم کٹر اس کی مدد سے اس طرح کٹ لینا ہے جس طرح پیزا کو کٹ کرتے ہیں اگر یہ کٹر موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تیز دھاری چھوڑی لیں اور اس کے ساتھ اس طرح سے اس کو کٹ لیں دس سے بارہ پیسز اس کے اسی طرح کٹ جائیں گے اس سے بارہ ہم اس کو نہیں کٹیں گے اب یہاں دیکھیں میں نے اس کو اس کے کنارے سے پکڑا ہے اور آرام آرام سے اس کو میں نے فولڈ کر دیا ہے بلکل بھی بغیر وزن کیے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اینڈ پیجز کی کورنر بچے گی اس کو اپنے پانی ہلکا سا لگا کر اس طرح سے ہلکا سا پریس کر دینا ہے یہ بغیر پانی کے بھی جڑ جائے گا دیکھیں یہاں کتنا خوبصورت سا اور کتنا پیارا سا ایک ہمارا آج کا بہت ہی فیشنیبل اور بہت ہی موڈرن قسم کا سا موسا بن کر تیار ہو چکا ہے بس اسی طرح سے دیکھیں ہم نے ایک کنارے کو ہلکا سا فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے یوں ہاتھ کے مدد سے آرام سے گھما دینا ہے تو یہ اس طرح کر کے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی پیارے دیکھیں آج کے جو ہمارے سموسے ہیں وہ بن جائیں گے ہم ان کو فینسی سموسا کا نام بھی دے سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جیس سارے ہم نے ماشاءاللہ سے ریڈی کر لی ہوئے ہیں بنا کر یہ دیکھیں ان کی فائنل لک کے یہ کیسے بنے ایس یوشوئل کوکنگ آئل کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور ہلکا سا اس کے اندر میدہ ڈال دیا ہوا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے یہاں دیکھیں جی ہم ایک قدر اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کے اندر باقی کے بھی شامل کر دیتے ہیں بہت تیز آج میں ان کو فائنل نہیں کرنا آگ ہماری بلکل لوڈو میڈیم ہوگی تاکہ یہ اندر تک پک جائیں کچھے بلکل بھی نہ رہے فرائنگ کا جو ہے عمل وہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے فرائے ہونا سٹارٹ کر دیا ہے آہستہ آہستہ کسی چمچ سے یا کسی چمٹے کی مدد سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ہلکا ہلکا ان کو فرائے کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک طرف سے یہ دیکھے فرائے ہو چکے ہیں لیکن کلر ابھی تک انہوں نے چینج نہیں کیا تو یہاں دیکھے جی ہم نے پوری طرح سے فرائے کر لیے ہیں اس طرح سے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگلی بار اس کو تیل جو ہے ہمارا پری ہٹ کر کے اس میں دوبارہ سے بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھے جی ہمارے سارے کے سارے جو آج کے یہ تھے سموسا فینسی سموسا یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اب اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ کرسپی ہیں مزے کے ہیں اندر سے سوفٹ اینڈ کرسپی ہیں بائی سے فل کھچتا ہے تو اسی قصر مجھے دیں اجازت اپنی دعوے میں یاد رکھے گا اللہ حافظ